گوڑ مورننگ آل آف یو آج میں مورننگ اسیمبلی میں راست ریکتہ کو مضبوط کرنے کے لیے فیٹی سپیچ، ہیٹی سپیچ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اور پولیٹی ڈائریکشن انڈیا کو ٹھیک دی سامن ڈائریکشن دینے کے لیے جو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں وہ سب بھی شاہ جا کریں اور اپنے کومنٹ سے دیں مجھے ایک بات دیکھنے میں بہت سے دنوں سے جو سامان جی کو دھارمی سوہر بھی بگاڑ رہی تھی بھارتی پرشاسنک شیوہ کے ادھیکاری یو خان جو جلک لیکٹر کے پد پر تحنات رہتی ہوئے گوشالہ نرمان میں انہوں نے جو بھومی کا نبھائی اتنا پرشاسن سا پتر بنے اتنا دو بھی سو ہندو پریشت کا دیکھ سویشتنا بنتا ایک مسلم دھرمان علمبی نے سب سے آگیا کر بہت اچھی فحل کی اور گائن کو سنکرشن پر جور دیا پسو اتنا دن پسو سنکھیا پسو بچاؤ پسو بڑھو تری اور دوگ دو اتنا دن روزگار شرجن پر ان پرکاش ڈالا سویم پر بند کے اچھے ان کی یوگیتہ پرساسنک یوگیتہ کے ساتھ ساتھ ان دکھائی آج جو بھارتی جنتہ پارٹی گائے بچانے کی جو وہ حق بنے ہوئی ہے راجی میں ان کے نیتہ آراز اس پسو کو بچانے کے لیے قانون بھی لا رہے ہیں اور لانے کی جو مانگ کر رہے ہیں اس کے لیے میں سبھی سے کہوں گا سبھی دھرمان علمبیوں اور راجنیتوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی یہ چھاپ نے بنائیں کہ وہ گوہتیاروں کو سالہ کہنے میں شرم آ رہی ہے ان کو ایسی چھویر نے بنائیں جب کسی وہ دل کے اور کسی وہ دھرم کے ناگری کو گائے کو یہ سرو ماننے ہے پوزینی دھرم ایک مان سکتا ہے اپنا تو گنکاری سبھی دھرم کے لوگ مانتے ہیں پسو سمردن کو سبھی سے بکارتے ہیں اور دودھ دودھ پادن سے بڑھانا چاہتے ہیں عام سہمتی بنیں انہیں فیٹی سپیچ دی جائیں انہیں ہیٹی سپیچ دی جائیں فیکی سپیچ میں منع کر ہوا ویدیشی کوتیا پالن کے سطح پر گو پالن کو زور دیا جائیں کچھ نیتاؤں کو میں نے دیکھا کہ بڑا تیلک لگا کر بڑا چوٹا گانٹ کر اور تو پتا چلا بھئی یہ تو کبھی گائے کا دودھ بھی نہیں پیتا ہے انہیں گائے کی رکشہ کرتا ہے صرف بوٹ اتفادن کی مشین ہی ہے سماز میں آگ گوگل سکتا ہے یہ تو ویدیشی کوتیا پالتا گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ان لوگوں کو لطاڑوں میں کیسے ووٹ کیلئے اس طرح کی پروچنیں دیں گو ماتا کو واسط بچانے راج سہتے دی جائیں گو ود بند کرنے ایک بہت ضرورت اور اچھی بات ہے گو ہتھیاروں کو بھی شالہ کہنا بھی اچھی بات ہے کو بری نہیں ہے پرنتو ساتھ میں ان کو شڑکوں پر وہانوں سے مرنے کیلئے نہیں چھوڑا جائیں ان کے لئے اچھیت پربند کیا جائیں اچھیت چکت سے کوئی بیوستہ کی جائیں اور راج سہتہ بڑھائی جائیں دیشی گائے دوسی نہیں ہیں ہماری سبی دیشی چیزیں پرتیس پردائے کے سامنے مشین دی ہو چانے چیزیں ہوں ان کو شہتہ ہی ضرورت پڑی ان کا سنگرشن کرنے کے لئے ان کو جیویت رکھنے کے لئے اسی کا حصہ گائے بن گئے دیشی گائے راج سہتہ بڑھائی جائیں اور میں آجم خان چیزیں نیتاؤں سے کہوں گا کہ وہ آگے آئے اپنے کا چھو دھان پیش کریں کہ دیکھو دوسرا ہیٹی سپیچ دیا تھا ہیٹی سپیچ نہیں دیں آپ صحیح سنتا سے جواب دیں آپ کا قد بڑھے گا اور سب سے پہلے میں مسلم نیتا اور مسلم دھرمالوں میں بھی شبک ہوا کہ وہ گائے کے رکشے لیا گیا ہیں اور ان پر کسی پرگار کا بھدہ ٹھپا نہیں لگے جب وہ اپنے دوسری ساتھیوں دوسری دھرم کے لوگوں جائیں تو لوگ ان کو اس روپ میں نہیں جانے کہ اس دھرم کا آدمی ہے کبھی یہ اس چیز کا اپو کرتا ہے ایسی گندی باتیں جو ان پر ٹھپا کوئی لگا بھی رہا ہے تو اس کا پرتیواد کریں کہ کوئی ایسا گندہ آدمی ہوگا ہم تو صالح کو خود کوئی مارتے ہیں اس کو ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم تو چاہتے نہیں کسی دھرم کی بہونوں کو ویہات کی جائیں مسلم دھرم کی مانداری پرسنسہ کی جاتی ہے شیخ دھرم کی شیوہ کی پرسنسہ کی جاتی ہے ہندو دھرم کی شیوہ کی پرسنسہ کی جاتی ہے اور جینیزم جیو رکشہ کیلئے پرسنسہ کی جاتی ہے کیڑی کو نہیں ماننا چاہتا ہے اور عیسائی ڈونیشن دان میں بشاہ سکتا ہے اسے دھیر گون ہیں دھرموں سے جو ملے ہیں ہمیں سمرستہ بڑھانی ہے گورکشہ کی بات گورکشہ کا عوان صرف یوگیادیتیں ناجی نہیں کریں اکھلیس اور آج مخان بھی کریں یہ ان کا راستی ہے اور سمجھک دائیت تو ہے دھرمک دائیت تو ہے اس سے ایک اچھا موٹیویشن بنے گا سمجھ اور راجتے کے اندر اور یہ چیزیں نفرت کے بھاسن دور ہو جائیں گے کہتے ہیں جب سامنے سے وہی آوا جا جاتی تو پھر ایک شر ہو جاتا ہے اس کے رکشہ ہے کہ اس کے گونوں کی شہر سوکریتہ ہو اور اس کے سنگرکشن اور دکھ دوتپادن کے لیے ساموک پریاش ہو اور جو یہ سبد ایک بہتی گرا اور نیچ سبد چلا تھا جو گوہتیا گوہد یہ بھارت کی درتے پر سننے کو نہ ملے یہ اچیت سبد نہیں ہے یہ اسی پرتی جنتہ کی تو دھرم کے آستوں جڑا ماملا بھی ہیں تو میں دوسرے دھرم کے لوگوں سے کہوں گا وہ اپنے ساتھی دھرمہ علمیوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر اور اس پویترکاری میں جھوٹ جائیں شمع آنے پر ہم بھی ان کا اسی طرح سے ساتھ نبھائیں گے ہم بھی ہیٹی سپیچز سے اپنا آپ ہیٹ کرنے لگ جائیں گے یو کھان صاحب نے جو ادان پیش کیا ہے گوہد نرمان کے لیے گوہد ساراں نرمان کے لیے ایسے سبھی مسلموں کے لیے یہ ایک پرکار سے ادان بنیں اور دوسری دھرم کے لوگ بھی اس میں جڑیں اور راز سہتہ بٹھیں سرکار یہ راز سہتہ دینے صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کار یہ نہیں ہے گوہ سنگرکشن پرشور سنگرکشن دودھ اتپادن بڑھانے روزگار شرزنہ کار یہ سبھی دلوں کا ہے تو وہ گبرہ ہی نہیں ہے مسلم درماؤں بھی ساتھ ہمارے ان کو کہاں بھی یہ گئے گا کیا کہ پڑوسی کا دھیان رکھنا ہے بھاہو ناؤں کا آپ کو درم میں سیکھ دی گئی ہے موٹھی پر گوہ ہوتی ہے ان کی احتیاء کا مارک پر سست اپنے آپ ہو جائے گا دھنی بات